السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن اب مجھے کافی فرق بڑھتا تھا کہ مجھے اپنا پورا ٹریٹمنٹ فیمل سے ہی کروانا ہے تو جن فیمل سے ان کے پاس میں ٹریٹمنٹ کے لئے جا رہی تھی تو ان کی وائک تو آپریٹ نہیں کرتی لیکن وہ گائنہ کولوجسٹ ہیں لیکن میں کسی اور کے پاس گئی خیر انہوں نے میں نے کہا کہ مجھے اپنا آپریٹ پورا کروانا ہے فیمل سے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پورا آپریٹ فیمل سے کروائیں گی تو آپ کو ایکسٹر چارجز دینے پڑیں گے تو میں مانگی کی چلیں ٹھیک ہے لیکن جو اسپائنل تھا وہ میلی دے رہے تھے میں نے ہر جگہ سے پتا کروا لیا پھر میں نے اپنی آلمہ کو کال کی کہ اس طرح نا جو اسپائنل ہیں وہ کوئی فیمل نہیں دیتی تو اب مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ نا میل سے اسپائنل لے لیں تو اب ایک ہمارے جاننے والے تھے وہ کافی ہمیں فورس کر رہے تھے کہ آپ اس طرح پر ایک دفعہ نا ٹیسک آ کے نا کروا لیں تو کیونکہ میں پریشان بہت زیادہ تھی تو میں نے اپنے ہزبن کو کیونکہ ہم کسی اور جگہ ڈن کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ پورا فیل میل سٹاف رکھیں گے تو آپ ایکسرا پیسے چارج کریں گے تو میری ہزبن نے کہا چلے ٹھیک ہے تو جب ہم دوسری جگہ گئے تو فورس کرنے پہ میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ ایک دفعہ ہمیں وزٹ کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم وزٹ کرنے مہاں گئے کیونکہ وہ اس جگہ پہ ڈائلسز کرتے تھے تو ہم گئے انہوں نے اپنے ریفرنس سے گائنیکولوجس سے ملوایا خیر ہم لوگ ملے میں کافی متمن ہوئی میں ہزبن بھی کافی سیٹسفائیڈ ہوئے آپ بلیب کریں میرا صحت کارڈ سے اپریٹ ہوا میرا ایک پیسہ نہیں لگا صرف ٹیسٹ روم پہ پیسہ لگا جو میرے وہاں پر ٹیسٹ ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ مطلب صحت کارڈ پر وہ لوگ پرائیوٹ روم نہیں دیتے تھے خیر میں اس دن کافی درود بھی پڑھتی رہی تھی مجھے پرائیوٹ روم بھی مل گیا صحت کارڈ پر ہی اور پھر مجھے اللہ باپ نے اس دن سارا دن نمازوں کی توفیق دی اور مغریب سے پہلے میرا آپریٹ تھا مغریب احسان ہوئی تو میں نے اپنی ڈاکٹر میرا آپریٹ کیونکہ انہوں نے مجھے آپریٹ کے لیے بھولا لیا تھا تو میں نے کہا میں مغریب کی نماز پڑھ لوں تو میری جو ڈاکٹر تھی جنہوں نے اپریٹ کرنا تھا انہوں نے میرے سمائل دے کر کہا جی آپ نماز پڑھ لیں میں نماز پڑھ کے گئی آپ یقین کرے انہوں نے میرے پردے کا اتنا خیال رکھا وہاں پر میل بھی دے تو وہ مجھے سمائنل دے کر بلکل سائیڈ پر ہو گئے تھے اور انہوں نے میرا پورا پردے کا خیال رکھا اور مجھے جب انجیکشن لگا تو میں نے خانہ گاوہ کو اپنی آنکھوں میں رکھا میں دواف کرتی رہی بلیب کر مجھے انجیکشن کا کوئی پتہ نہیں چلا میرے پہلے دو اپریٹ ہوئے ہوئے تھے مجھے وہ سارا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوئے لیکن اس اپریٹ میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور میں بلیب کر میرا اپریٹ چل رہا تھا اور میں درود ہی پڑھتی رہی تھی درود رحمت ہی میں پڑھتی رہی تھی درود ابراہیمی بھی پڑھ لیتی تھی درود رحمت بھی پڑھ لیتی تھی تو جب میرا اپریٹ میرا اپریٹ بہت زیادہ خراب جو پہلے دو ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ سٹیچز بہت زیادہ خراب اس کے الگے ہوئے میرے ہزبین کو بعد میں بتایا کیونکہ سب کے اپریٹ تھرٹی منٹس فارٹی منٹس میں ہو رہے تھا میرا اپریٹ تقریبا پونے دو گھنٹے میں دن ہوا تھا اور ان میں صفق سے جو مزے کی بات وہ یہ ہے کہ جب میرا اپریٹ دن ہوا ہمیں آپریشن تھیٹر سے روم میں جب میں شفٹ کر رہی تھی اور رستے میں جب مجھے سٹیچر پر ڈالا گیا اب بیلیو کریں مجھے وہی خوشبو آئی جو میں گھر میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر درود پاگ پڑھتی اور وہ اتنی سٹرون مجھے خوشبو آئی اور میں نے اپنے میں نے اپنے ہسپنٹ سے کہا مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے اور شکین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے نفاظ کی آلت میں ہوں میرا اپریٹ ہوئی لیکن میں اتنی کریزی ہوگی تھی کہ مجھے پھر بھی درود پڑھنا تھا اور پھر بھی میں درود پڑھتی رہی اور بیلیو کریں کہ اتنا سارا کچھ مزے کا سین تھا میں اس وقت میں اس وقت اپنے آپ کو بہت لکی فیل کر رہی تھی یہ سب درود پاک کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اور میرے اندر پہلے دو اپریٹ کروایا تھے تو اتنی ہمت طاقت نہیں تھی میرے تھرڑ اپریٹ کی دفعہ جتنی میرے اندر ہمت اور طاقت پیدا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی میں پہلے میں دس دن کے بعد میرے جب سٹیچز آؤٹ ہوتے ہوتے تھے تو مجھے کبھی میرے اندر اتنی طاقت نہیں آتی تھی جتنی میری طاقت اس دفعہ میرے جسم میں آئی ہے میرے دس دن کے بعد اپنی گھر کے کام کرنا شروع ہوگی میرے ہزمین بھی سرپرائز تھے کہ اتنی ہمت ایسے لگ رہا تھا مجھے کوئی بوسٹ کر رہا ہے کوئی ایسی طاقت ہن جانی طاقت جو مجھے طاقت دے رہی ہے اور وہ میں جانتی تھی کہ درود کی رحمت دی درود کی بھرکت دی اس کے تین چار دن تک میرے گھر سے کافی خوشبو آتی رہی پھر آپ کو پتا ہے وہ چھلا تھا اس میں پھر درود اس طرح سے نہیں پڑھ پئی میں نے پڑھا بھی نہیں تو وہ خوشبو کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن میری بیٹی بیمار تھی جتنا بھی مرسے دن میں درود پاک پڑھا جاتا تھا پہلے مسجد میں پیٹھ کے پڑھتی تھی ابھی ایک ہم اس کو گود میں لے کہ کاؤنٹر پہ پڑھتی ہوں تو الحمدللہ ایک یہ شیئر کرنا تھا ایک اور میں نے شیئر یہ کرنا تھا کہ میں دین کی دعوت دیتی رہتی ہوں درود افا کی دعوت دیتی رہتی ہوں میرے پاس ایسا ایک عورت آئی انہیں میں نے کہا لیکن وہ دیلی بیسز پہ تھاؤنٹ پہ مانگی انہوں نے شروع میں تھاؤنٹ دو تین تسمیوں سے شروع کیا لیکن وہ ہزار درودی ابراہیمی پہ وہ اور اس کے ہزار درودی ابراہیمی پڑھ لیتے تھے اب یہ ایس سے تین چار دن پہلے وہ پڑھتے تھے ان کی اب روٹین ہو گئی تھی دیلی انہوں نے درودی ابراہیمی تو تھاؤنٹ ٹائم بڑھنا ہی بڑھنا ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا اس کے ہزبنڈ نا کراچی والی سائیڈ پہ گندم کی کٹائی کے لئے گئے تھے تو گندم کی کٹائی میں کھیتو کے اندر کوئی بندہ کسی نے مرڈر کر کے پھینک دیا تھا تو وہ ان کی مشین کے اندر آ گیا تھا کٹ گیا تھا تو جن کا وہ بندہ تھا وہ کافی مطلب کے پاور فل تھے تو انہوں نے تو ان کے ہزبنڈ کے اوپر اور سب کے پر وہ کیس کروا دی اور کراچی پولیس ان کے پیچھے اور وہ عید سے یہ دو دن پہل وہ آئی وہ بڑا رو رہی تھی میں نے اس کو کہا کچھ نہیں کرو جو تم درود پڑھ رہی ہو اس کو پڑھتی رہو اس نے تو وہ درود کی مقدار تھا وہ زیادہ پڑھنا شروع کر دی ان دیش میں بہت اس نے پڑھا اور اس کے ہزبنڈ نے بھی پڑھا اور اس کے وہ بتا رہی تھی بعد میں کہ جب اس کے ہزبنڈ پڑھ رہے تھے کہہ رہے تھے وہ اتنا مطلب کیا آپ کو پتا جب کچھ ایسا سینو گبراہٹ ہوتی کہتے وہ اتنی سکون میں تھے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بھی کہہ رہے تھے کہ بس یہ پڑھتے رہو اور کچھ نہیں کرو انجا اللہ اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے وہ بھی پڑھتے رہے اور اس کی بھائی بھی در پڑھتی رہی اور ان کے ساتھ جو بندے اس میں تھے وہ بھی پڑھتے رہے اور یقین مانے وہ عید پہ ان کو آنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے پولیس نے پکڑنا تھا اور عید سے ایک رات پہلے انہوں نے مطلب کے چاند رات میں ان کو چھوڑ دیا اور وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوئے درود ہے درود کی برکت کی وجہ سے ہوئے اور میں بہت بہت اسے کیا کہتے ہیں شکریہ ادا کرتی ہوں اس ٹیم کا جنہوں نے سب لوگوں کے اس چیز پر لگایا بلیو کریں اس کافلے کو یہ کرنے کا ہوا کہ میرے پاس ٹائم نہیں بھی ہوتا جب سب کے معسی جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے زیادہ نہیں تو مجھے کرنا ہے تاکہ میری بیٹی اتنی بیمار تھی اس میں بھی مجھے ہیتا اس کو گود ملے کہ چلتے پھیڑتے میں پڑھ رہی تھی اور صرف میرے سے فرض نماز پڑھی جاری کیونکہ یہ بیمار بہت زیادہ ہے تو آپ ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ ہی آپ کو جزائے خیر دے گا اور آپ ہماری دعاوں میں شامل ہیں اوکے جی اللہ حافظ